بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ڈیجیٹل ٹی وی یوٹیوب چینل جی دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے سعودی عرب میں رہنے والے دوستوں کے لیے جو سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں چاہی کمپنی میں آزاد ہیں یا کسی مسئلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ نے سنتو رکھا ہوگا کہ آنے والے منت میں یعنی چودہ مارچ کے بعد ایک نیا سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ کو بتاتا ہے یہ چلو کیونکہ میں نے آج تک اس بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو اب بنانے لگا ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شروع چودہ مارچ کے بعد ہونے ایک مدت ڈاٹ کام ویب سائٹ لانچ کی ہے سعودی عرب حکومت نے کہ جس میں سارا یہ سسٹم تیپ آئے گا تو اس سے پہلے جتنی چھوٹی کمپنی ہیں انہوں نے اور ریڈی جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ کرنا شروع کر دی اپنے ورکر کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی جن دوستوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایگریمنٹ کہاں ہوتا ہے ہمارا اور اس کی کوئی ویب سائٹ کوئی ریکارڈ دیکھنا چاہے تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ اپنا ایگریمنٹ پہلے والا کیسے دیکھ سکتے ہو اس کا سرٹفیکیٹ بھی اثر کر سکتے ہو اور اس میں آپ کو پتہ کر جائے گا کہ آپ کی بیسے کتنی ہے سیلیری کتنی لے رہے اور آپ کا ایگریمنٹ کتنا چل رہا ہے تو اس کے لیے کون سی ویب سائٹ ہے اس کے لیے ویب سائٹ ہے جی آپ نے جانا ہے گوگل میں بروزر میں چاہے آپ کے پاس موبیل ہے یا پی سی ہے یا لیپ ٹاپ کوئی بھی چیز ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جی او ایس آئی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایس اے یہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے انگلیش میں لینگوئی جائیں کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کچھ اوپن ہو جائے گی اور اس میں ہر ویب سائٹ کی طرح جو ہے یہ اس کے منیو بات دی ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے لاؤگ ان اگر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹرڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ریجسٹرڈ پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ چار قسم کے ریجسٹر سامنے آئے ہیں ایک ہے ایس اے کنٹریبیوٹر اور دوسرا ہے ایس اے اسٹیبلشمنٹ اور تیسرا ہے ایس اے ہسپیٹل یہ تین قسم کے جو ہے ریجسٹرڈ والے فارم اوپن ہو گئے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے والے پہ ریجسٹرڈ پہ یس کر لینا ہے جیسے ہی آپ یس کرو گے تو ہر دوست کو یہ پتہ تو ہے جو بھی موبیل چلاتا ہے کہ ایک آئی ڈی کس طرح بنائی جاتی ہے تو اسی طرح سیم یہ آئی ڈی بھی آپ کے ریجسٹرڈ ہوگی تو اس میں سب سے پہلے یہ پوچھ رہا ہے آئی ایم سعودی نان سعودی آپ نے نان سعودی پہ یس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایک آمہ نمبر اور اس جگہ ایمیل اڈریس دینا ہے اور اس کے بعد جو پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ پہ جیسے یس کی ہے تو یہ دیکھیں نیچے آگئے کہ آپ نے پاسورڈ جو ہے اپنا ایٹ کریکٹر کا لکھنا ہے یعنی اس کے لمبائی جو ہے لیندھ جو ہو وہ آٹھ لفظوں کی ہو اور اس کے بعد اس میں کچھ جو ہے اے بی سی میں سے اے ٹو زیٹ سے لے کر کوئی بھی لفظ جو ہے وہ کیپٹل میں ضرور ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا آپشن بھی رکھنا ہے چاہے پلس کا ہو یا مینس کا ہو یا کوئی بھی آپ ہائش ٹیک لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پاسورڈ چوری نہ کر سکے آپ کی آئی ڈی کوئی ہیک نہ کر سکے تو پاسورڈ آپ نے اپنا مضبوط لگانے لگانے کے بعد آپ نے کہیں لکھ لینا یا سیف کر لینا جیسے بھی آپ پہلے یاد رکھتے ہو اس کے بعد جو ہے نیکس چیز ہے وہ ہے موبیل نمبر موبیل نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے موبیل نمبر لکھنے کے بعد کنفرم پاسورڈ بھی لکھنا ہے یعنی جو پاسورڈ ادھر لگاؤ گے وہ اسے دوبارہ ادھر لکھنا ہے لگانے کے بعد اس کے بعد یہ کیپچا آئے گا جس طرح ہر ویب سائٹ پہ آتا ہے آپ نے ہر بار یہ نیا آئے گا یہ لگانے کے بعد آئے گری پہ کر کے پروسید پہ یس کر دینا ہے جیسے آپ یس کرو گے تو آپ کے پاس اوٹی پی آئے گا یعنی ون ٹائم پاسورڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ یہاں پہ لگانا ہے آپ سے کوڈ مانگے گا کوڈ لگانے کے بعد ایک بار پھر وہ آپ سے ویریفائی کرے گا موبیل نمبر سے آپ کو موبیل نمبر مانگے گا وہی موبیل نمبر کے جو آپ نے اب شرپ پہ دیا ہوا ہے اور وہ لگانے کے بعد پھر اوٹی پی آئے گا وہ لگاؤ گے تو آپ کے سامنے آپ کا اوپن ہو جائے گا تو یہ لاغن پہ اگر جاؤ گے تو آپ اپنا یوزر نم اور پاسورڈ بغیرہ ڈال سکتے ہو یہ دوستہ یہ میں نے اپنا لاغن کیا ہے لاغن کرنے کے بعد میرے پاس پاسورڈ آ گیا ہے اوٹی پی میسیج آیا ہے اور اس کو میں ویریفائی کر لیتا ہوں جیسے ویریفائی کیا تو آپ کے سامنے یہ میرا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور اس میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میرا کامپنی کے ساتھ کیا آئیگریمنٹ چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری کامپنی جو ہمیں سیلری دے رہی ہے وہ کیا شو ہوتی ہے اس میں تو آپ نے اسی طرح اپنا اس ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے چاہے آپ کامپنی میں کام کرتے ہو ازاد کرتے ہو کیونکہ ہر بندے کا کانٹریکٹ لازمی ہوتا ہے چاہے وہ ازاد ہے کامپنی کے ساتھ یا مسلسل کسی میں کام کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو آن لائن شو ہوتا ہے تو یہ تھوڑا شاید نیٹ جو ہے سلو چل رہا ہے اس لیے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اور جو ہے اس میں یہ میرا نام آگیا ہے جی اس کے بعد کاما نمبر شو ہو رہا ہے جی اور اس کے بعد جو ہے یہ شو ہو رہا ہے کہ کس دن میں نے کامپنی جوائن کی تھی دوہزار بارہ بارہ چاہ دوہزار رہے اس کے بعد میری ایج شو ہو رہی ہے اس کے بعد کانٹریبیشن پہ زیرو آ رہا ہے یہ نیٹ کی وجہ سے ہے تو اس کے ویب سائٹ پہ لوڈ پڑنی کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا اس طرح آ رہا ہے مور ڈیٹیل پہ یا کرتے ہیں تو پندرہ سو بیس ایک سیلی دکھا رہا ہے جی اس کے بعد یہ نیچے باقی چیز یہ لکھے ہوئی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہو تو کر سکتے ہو اچھ جی ان دکیس سعودی کانٹریبیوٹر ڈائی منطلی بینیفیٹ کا منطلی بینیفیٹ اللہ نہ کرے کوئی فردیس میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو یہ ہے ویب سائٹ اور اس کے بعد آپ سکتفیکیٹ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہو اس پہ یس کرو گے تو یہ ریلیز آپ سکتفیکیٹ کرے گا اور وہ ادھر ڈانلوڈ نہیں ہوگا وہ آپ کے ای میل پہ سینڈ ہو جائے گا اس کے بعد می کمپلینٹ میں اور نوٹیفکیشن ہے باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو تو میں ہوم پہ آتا ہوں اور اسی طرح آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ اپنی آئی ڈی وغیرہ کس طرح بنا سکتے ہو اور سٹ پکیٹ حاصل کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ڈیلی بیسز پہ آنے والے نئے کفالہ سسٹم کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کر سکتے ہو اور یہ ویب سائٹ ہے اس میں آپ اپنا ریجسٹرڈ اکاؤنٹ کریں اور اس کے بعد اس میں پرانا اپنا حساب کتاب دیکھ لیں انشاءاللہ جیسے نئی معلومات ملتی جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ